اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے شیخ آج جو میں سوال لے کر حاضر ہوں آپ کے سامنے وہ سوال بڑا اہم ہے سوال یہ ہے کہ سینی ٹائزر جس کے اندر الکوہل ہوتا ہے اس کو ہم استعمال کر کے پھر نماز کے لیے جائیں تو کیا یہ درست ہے جائز ہے بڑا اچھا سوال کیا الحمدللہ اور ہمیشہ آپ اچھا ہی سوال کرتے ہیں اور سامین کے لیے بھی ناظرین کے لیے بھی الحمدللہ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں برہوتری عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سالم رکھے مرتے دم تک توحید پر رکھے آمین ناظرین آپ بھی دعا کرتے رہیے ہم لوگ سب کے لیے بھی دعا کرتے رہیے سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں ہو جو سوال آپ نے کیا ہے ابھی کرونا وائرس کا مسئلہ چلنا ہے اس لیے گائیڈ لائن جو دی گئی ہے سرکار کی طرف سے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو مسجد کے باہر اس کا انتظام سنیٹائزر کا ہونا چاہیے کہ آدمی ہاتھ پہ مل لے اور اس کے بعد مسجد کے اندر داخل ہو میرے حساب سے اور فقہا جو دلیلیں سامنے رکھی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مسجد والوں کو چاہیے کہ سابون بھی رکھے سابون بھی رکھیں گے تو اور فائدہ کیونکہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سابون اور زیادہ فائدے مند ہے اور سنیٹائزر کے بارے میں یہ سننے میں آیا کہ اس میں الکوہل ہے تو جب الکوہل ملا ہوا ہے تو کیا ہم وہ لگا کے مسجد میں جا سکتے کیا اور نماز پڑھ سکتے کیا میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا ناظرین کے لیے بھی ہے آپ نے بھی ناظرین دیکھا ہوگا کہ نیوز پیپر وغیرہ میں یا پھر واتس اپ پر ٹویٹر پر کہ ہندو دھرم والوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہاں ہم ہاتھ میں لگا کہ اندر کیسے جائیں گے لیکن مسلمانوں نے الحمدللہ ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ کوشش یہی رہتی ہے کہ جتنا زیادہ لوگوں کے لیے فائدے والی چیز ہو وہ سامنے رکھے جائے اور ہم حکومت کے ساتھ ہیں الحمدللہ حکومت کے الحمدللہ جو بھی باتیں ہوں گے ان کو ہم مانیں گے اور الحمدللہ مانتے بھی ہیں اور ہمارا اسلام بھی ایسی کھاتا ہے ہم اچھے شہری بھی ہیں الحمدللہ لیکن کوئی ایسی بات آتی ہے جو شریعت کے خلاف ہے صحیح جیسے مثال کہ تو الکوہل یہ شریعت میں حرام ہے تو اب اس کے لیے حل کیا نکل سکتا ہے آئیے میں پہلے ایک دو آیتیں جو علماء نے بیان کیا وہ آپ کے سامنے رکھ دوں سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 119 وَقَدْ فَسَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اللہ مسترر تم علی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمام حرام چیزیں تفصیل سے بیان کر دی ہے لیکن جہاں مجبوری ہو تو یہ جو ہے استعمال ہو رہا ہے سینیٹائزر یہ ایک مجبوری ہے تو حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے لیکن شیخ اس کا بدل موجود ہے سابون موجود ہے سابون موجود ہے لیکن سابون کے لیے وہ میں حکومتی سطح پر بیان کر رہا ہوں میرے خیال سے وہ اس صورت میں ہیں جب کوئی بدل نہ ہو لیکن ایک اردو کا میں جملہ کہتا ہوں کہ حرام چیز کب لے سکتے جان بچانے کے لیے جان بنانے کے لیے نہیں جان بچانے کے لیے لے سکتے لیکن جان بنانے کے لیے نہیں مطلب آدمی مجبور ہے اس کے بغیر چلنے لیے نہیں اس لیے استعمال کر سکتا اور جب تک ضرورت ہے جیسے دوسری چیز آگے ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے معاملات میں معمولی چیزوں کو آدمی مجبوری بناتا یہ دلیل پیش کرتا ہے حالانکہ یہاں پر جو ہے وہ مجبوری مطلب اس کے بغیر کام نہ چلی اور ایسی مجبوری ہے جس کے بارے میں علماء نے بھی ذکر کیا اور ڈاکٹرز نے بھی ذکر کیا اور حکومت کی طرف سے بھی یہ گائیڈ لائن ہے تو ایک آیت مجھے یاد آئی سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 173 کہ اگر آدمی مجبور ہو جائے لیکن وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو گناہگار نہ ہو تو وہاں پر اس کے لئے حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ الکوہل اس کے اندر ملا ہوا ہے لیکن کچھ حرام چیزیں ایسی ہوتے جس کو آدمی چھو سکتا ہے جیسے آپ دیکھئے گا شراب کے ساتھ ساتھ جوا کھیلنا بھی حرام ہے لیکن کیا جوا کا پتہ ہم چھو سکتے گی نہیں چھو سکتے لیکن وہ حرام ہے کھیلنا حرام ہے لیکن چھونا ایک الگ چیز ہے کھیلنا ایک الگ چیز ہے تو وہی الکوہل اور سنیٹائزر کا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ اسی ٹائپ کا آ رہا ہے کہ علماء نے جو رائے رکھی ہے وہ چیز لگانے ہی والی ہوتی ہیں تو وہ لگانے والی جو ہو رہی ہے وہ لگانے ہی والی ہوتی ہیں تو وہ اس لئے ہے کہ وہ دوا کے طور پر ہم استعمال کر رہے ہیں یہ مجبوری کے تحت علماء نے کہا ہے حضر مائندی واللہ وعالمی السوال شیخ اسی زمن میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ ماس کا مسئلہ ماس پہن کر نماز پڑھنا کیونکہ جو ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ یہ کہ میں تب چہرہ کھول کر نماز پڑھنا ہے تو ماس لگا کر اگر ہم نماز پڑھنا دیکھئے جس طریقے سے سنیٹائزر کا مسئلہ ہے ماس کا بھی ایک مسئلہ ایسا ہے کہ یہ ڈاکٹری گائیڈ لائن ہے اس لئے لگاتے ہیں اور یہ ایک مجبوری کے تحت ہے اور استراری حالت ہے کہ اس میں کیا رکھتا ہے وہ وائرس جو ہے کورونا وائرس وہ پھائل لائے میرا تو یہ کہنا تھا کہ ایسا ماس نکلنا چاہیے کہ کان مو سب کو ڈھانک دیں تاکہ وہ جو اندر گھوسنے والا کوئی مسئلہ رہے وہ کہیں سے نہیں گھوس پائے تو یہ ایک احتیاط کے طور پر ہے الوکا یا تو خیرم منال علاج پرونشنیز بیٹر دن کیور یعنی پرہیز کرنا علاج سے بہتر ہے تو ماس لگانا اچھا ہے کہ ہمیں وہاں ماس لگانا پڑے کہاں ہسپیٹل میں جا کے وہ والا ماس لگانے سے بہتر ہے کہ ہم یہ ماس لگا کے گھومیں کچھ لوگوں کو دیکھئے گا وہیسے ہی گھومتے رہتے ہیں ارے بھائی کہاں وہیسے گھومتے ہیں لگائیے جب تھنڈی لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں پورا ڈھانک لیتے ہیں ٹوپا لگا لیتے ہیں جائز ایسا مجبوری میں ایسا ہو رہا ہے اس لئے سختی بالکل نہ کی جائے چھوٹ جتنی ملی ہوئی ہے اس کا فائدہ اٹھانا کوئی حرج کے بعد انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا اللہ وآلہ 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 حیاء اکم اللہ ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے سینیٹائزر کے تعلق سے کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے رکھیں کہ مجبوری کی صورت میں آدمی اس کا استعمال کر سکتا ہے لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر اس کا بدل موجود ہے تو آدمی اس کا استعمال کرے اور مارس کے تعلق سے بھی آپ نے سنا شیخ نے الحمدللہ ہمارے سامنے اپنی رائے رکھی ہے دیکھیں سورت تغابون آیت نمبر سولہ میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ فتق اللہ مستطاعتم بے استطاعت اللہ تعالی سے ڈرنا ہے اللہ تعالی کی بندگی کرنی ہے ناظرین ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی آپ سبی کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ